بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے میٹھا پانی زیادہ دیر تک کسی باٹل میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت وہ چڑ جاتا ہے اور اس میں کھیڑے وغیرہ پڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی خدرت کیسی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ذہن بھی کیسے دیا علماء کو کہ وہ قرآن میں غور کرتے ہیں اور پھر کئی سال پہلے سائنس بھی اتنی اڈوانس نہیں تھی اس کے باوجود بھی اس بارے میں لکھ کر چلے گئے کہ سمندروں کو اللہ تبارک و تعالی نے کھارا اس لیے بنایا ہے کہ زیادہ دیر تک دنیا میں پانی رہ سکے اور سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو زمین و آسمان کے ترمیان میں رہنے والی ساری چیز بدبودر ہو جاتی اور اس میں رہنے والی جتنے مچھلیاں ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی مطلب سڑ کل سڑ کے مر جاتی ماشاءاللہ تو یہ سمندر کھارے ہیں اسی لیے آج تک کے باقی ہمیں پیامت تک رہیں گے ان سمندروں کے پاڑے میں اور کئی باتیں اللہ تباعتا بیان فرمائی کہا سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے اس میں ہیر جواہرات ہوتے ہیں موتی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اس میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں کیسے کیسے مچھلیاں ہوتی دیکھئے ہیں وہ کیسے موجیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات میں غور کرنے والا بنائے آمین